سلام علیکم میں ہوں سید منور حسین سٹارٹ کاروبار میں خوش آمدید کہتا ہوں آج ایک ایسا بزنس لے کے آپ کی خدمت میں ناظروں جو کہ پاکستان میں پہلے ہوتا رہا تھا لیکن پرانی مشینوں سے ہو رہا تھا روایتی مشینوں سے ہو رہا تھا جس کی ایبلیج بہت کم تھی اس میں منافع بہت کم تھا یہ سٹارٹ کاروبار نے الحمدللہ ایک ایسی اٹھا چکی تیار کی ہے پہلے تو یہ بتاتا چلوں کہ یہ ایسا کاروبار ہے اٹھا چکی کا جو کہ سبیوں سے چلتا رہا ہے اور ہمیشہ چلتا رہے گا کیونکہ گندم کے علاوہ بنین و انسان کے لیے کھانے کے لیے وافر مقدار میں اور کوئی چیز دستیاب نہیں ہے لہذا گندم کی پسائی بھی ہمیشہ سے اتیاریر ہوتے رہے گی یہ کاروبار چلتا رہے گا یہ جو چکی سٹارٹ کاروبار نے تیار کیا ہے اس کی چار بڑی خوبی ہیں جو کہ روایتی چکیوں میں نہیں تھی جس کی وجہ سے اس کا منافع اس بزنس کا کم ہو گیا تھا اس کا سب سے بڑی اس کی خوبی یہ ہے کہ جو روایتی چکیوں میں بجلی کے اخراجات تھے بہت زیادہ تھے ایک منتے جو لاغت آتی تھی بجلی کی وہ زیادہ تھی جس کی وجہ سے اس کا منافع کم ہو گیا تھا اس کی جو بجلی کے اخراجات ہیں وہ روایتی چکیاں سے انتہائی کم ہیں. دوسرے نمبر پر جو روایتی چکیاں ہیں وہ گندم پسائے کے دوران آٹے کا ٹمپریچر بہت زیادہ کر دیتی ہیں جس کی وجہ سے ایک تو آٹے میں جو منرلز ہوتے ہیں وہ جل جاتے ہیں لیکن سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آٹا بھی جل جاتا ہے. یعنی کہ ایک منر گندم ڈالیں تو اس میں دو کلو یا ڈھائی کلو تک آٹا جل جاتا ہے ٹمپریچر زیادہ ہونے کی وجہ سے اس میں جو آٹے کی پسائی ہوتی ہے اس کا ٹمپریچر انتہائی کم ہوتا ہے اور دوسری اس کی بڑے خوبی یہ ہے کہ عام طور پر آپ نے آٹا پسائیا ہوگا تو دیکھا ہوگا جو چکی والے ذراعت ہوتے ہیں وہ سارا ان کا سر اور کپڑے سفید ہو جاتے ہیں آٹا اڑنے کی وجہ سے ڈسٹ اڑنے کی وجہ سے اس چکی میں ڈسٹ نہیں اڑتی آ اور دوسرا اس کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ آٹا کم نہیں ہوتا کھوٹ نہیں ہوتی اور تیسرا اس کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ جو ہاپر ہے یہ زمین کے اوپر ہی رکھا گیا ہے زمین پر بڑا ہوا اس کے اندر ہم نے گندم ڈال لیا ہے اس پائپ کے ذریعے یہ چکی خود ہی کھینچ لے گی گندم کو اور پسائی کرے گی پسائی کرنے کے بعد اس سائیکلون کے ذریعے آٹا باہر نکال دے گی یہ تین اس کی بڑی خوبی ہیں ایک اور اس کی خوبی یہ ہے کہ اس کو سنگل فیز بجلی پہ بچ ل آیا جا سکتا ہے چونکہ اس کی ایوریج کم ہے اس لیے بہت زیادہ لوگ اس کو نہیں لگاتے ہیں اس کی دو من گھنٹہ ہے لیکن اس کو سنگل فیز پہ چلایا جا سکتا ہے اگر سولر پلیٹوں کی بات کریں تو سولر پلیٹوں پہ سب سے زیادہ افیشنسی اس چکی کی ہے سائیکلون والی کی عام طور پہ جو چکیاں روایتی چکیاں استعمال کی جاتی تھیں ان کی سولر پہ افیشنسی کم ہے ان کی جو ایوریج ہوتی ہے گھنٹے کی بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے اس کی ایوریج سور پہ جو روایتی چکیاں ہوتی تھی ان کے لیے فاؤنڈیشن بنانا پڑتا تھا جس کے کافی سارے اخراجات ہوتے تھے لیکن اس کا فاؤنڈیشن بنانے کی ضرورت نہیں ہے یہ زمین پہ ہی رکھی ہوتی ہے یہ زمین پہ رکھی ہوئی ہے اس کو جسٹ سوچ لگائیں اور چلائیں اس کو کسی فاؤنڈیشن کی ضرورت نہیں ہے اس کو موگ کرنا انتہائی آسان ہے اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جائیں اور اس جگہ بھی جا کے اس کا سوچ لگا دیں اور اس کو چلا رہیں کسی فا� پسند آئی ہوگی ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو شیئر کریں اس کے ساتھ سید منورسین کو جالت دیجئے پاکستان زندہ سٹارٹ کاروبار ایک ریجسٹرڈ ادارہ ہے جو پاکستان میں نیا کاروبار سٹارٹ کرنے کے لیے مکمل معلومات اور ٹریننگ بلکل مفت فراہم کرتا ہے سکرین پہ دیئے گئے کاروبار یا اس کے علاوہ کوئی بھی کاروبار سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو ایک دفعہ ہمارا آفیس ضرور وزٹ کریں مشاورت ٹریننگ اور معلومات کی کوئی فیس نہیں لی جاتی